کراچی کے صلح وستی کے ڈپٹی کمیشنر نے دفتر میں ویکسین نہ کروانے والے افراد کے داخلے پر پابندی آئیت کر دی ہے دفتر کے باہر ویکسینیشن کیمپ بھی قائم کر دیا گیا ہے پہلے ویکسین پھر کام کی پالیسی پر عمل درامت کیا جا رہا ہے وزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائن دے جنیت چاوید سے دیکھیں جی سندھ حکومت کی جانب سے کراچی میں سختیاں بڑھا دی گئی ہیں کرونا وائرس سے متعلق جو ایس او پیس دی گئی تھی اس پہ کراچی کے شہری عمل نہیں کر رہے ہیں اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے ڈپٹی کمیشنر سنٹرل کے دفتر کے باہر اور یہاں پر جو ہے تمام افراد کی انٹری بند ہے یہ وہ تمام افراد ہے جن کی انٹری بند کی گئی ہے جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کرائی ہے جن کے پاس ویکسینیشن کا کارڈ ہے اس کو اندر جانے کی اجازت دی جا رہے ہیں جس کو بس ویکسینیشن کا کارڈ نہیں ہے اسے اجازت دی جا رہے ہیں کہ وہ اس کاؤنٹر پہ آئے گا اور سب سے پہلے اپنی ویکسینیشن کرائے گا میرے کیمرمن آپ کو دکھائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ویکسینیشن نہیں کرائی تھی کچھ لوگ اپنی لیزز کے لیے آئے تھے کچھ لوگ ڈپٹی کمیشنر آفس میں اپنے کام کے لیے آئے تھے ان تمام لوگوں کو اندر داخلے سے جو ہے روکا گیا ہے بھائی کیوں اندر آپ کو جانے نہیں دیا ان کے سٹاف کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ ویکسینیشن سارٹیفیکٹ دکھائیں پھر آپ کو اندر انٹری کی اجازت ہوگی تو یہاں بھی سہولت موجود تھی تو ہم نے سوچا کہ ویکسینیشن کروالیں اس کے بعد پھر اندر کا سلسلہ ہوگا تو جو شخص بھی اندر آنا چاہتا ہے اندر اپنے کام کروانا چاہتا ہے اندر جانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ویکسینیشن کرائے گا اور پھر اس دروازے سے اندر داخل ہوگا